جو بھی آہ سودانچو جی محل چل رہا ہے دیش کے اندر راہول گاندھی کی سانزدی جانے کے بعد سے اس کے بعد ان کا گھر چھنا اس کو پرکریہ بتایا گیا اس کے بعد سے پورا وپکش کئی بار بیٹھکیں کر چکا ہے کانگریس پارٹی جگہ جگہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کل لال کھیلے کے پاس انہوں نے مشال جلوس نکالنے کی کوشش کی ڈلی پولیس نے اس کی اجازت نہیں دی اس کو لے کر کیلئے بہت بیوات چل رہا ہے دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر جائیں ایک بڑی وچھتر بات آپ کو دیکھنے کو ملے گی چاہے بی جے پی کے سمرتک ہوں چاہے کانگریس کے سمرتک ہوں دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ راہول گاندھی کے ساتھ ہوا یہ ہوا تو بی جے پی کی رنگ نیتی کے تحت ہے کیا تو بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے بی جے پی کے سمرتک ہیں وہ کہہ رہے ہیں اچھا ہوا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سوچ ضرور ہے کوئی نہ کوئی سکیم ہے اس کے پیچھے کچھ آگے کچھ ہوگا کچھ بہت بڑا اور کانگریس کے سمرتک بھی یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا سوچ سمجھ کے بی جے پی نے پردھان منتری نے اور گریہ منتری نے کانگریس کو راہول گاندھی کو پریشان کرنے کے لیے کیا ہے دیکھیں اس پورے وشہ میں کوئی بہت سوچ اور بہت سمجھ لگانے کی آوشکتہ نہیں ہے کارن کیا جو کچھ ہوا ہے وہ پرکریہ گت طریقے سے ہوا ہے جیسے کی میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں کہ یدی کسی مان لیجئے وشہ ودیالے میں کسی چھاتر نے پرویش پرکشا پاس کر کے ایڈمیشن لے لیا اور اب وہ چھاتر آباس میں رہنے لگا کسی کارن وش اس کا پرویش رد ہو گیا اب پرویش پرکشا کا رد ہو گئی تو اب تو وہ چھاتر نہیں رہ گیا تھا اب تو وشہ ودیالے سے نام تو کٹھی گیا تو اب وہ چھاتر آباس میں بھی نہیں رہ سکتا چھاتر نہیں رہ گیا تو چھاتر آباس میں نہیں رہ سکتا یہ پرکریا ہے اس میں کوئی سوچنا راجنیتی دیکھنا یا اوچھت نہیں ہے اسی پرکار راحل گانڈی جی ایک نیائیالے کی پرکریا کے تحت نرڑے ان کے خلاف آیا اور یہ استحاپت نیم ہے اور یہ ایک سنیوگ مان لیجئے کہ یہ وہی ادھیادیش ہے جس کو انہوں نے پھاڑا تھا اور آج وہی ادھیادیش ان کے اوپر آ گیا تو اس کارن سے ان کی صدستہ خارج ہو گئی اب جب صدستہ خارج رہ گئی تو میں کیول یہ کہنا چاہتا ہوں مکان چھین لیا گیا یا اوچھت نہیں ہے وہ سانسد آواز تھا جب وہ سانسد نہیں رہ گئے تو وہ سانسد آواز رہنے کا ادھکار سوتا سماپت ہو گیا یہ ایک سامان میں پرکریا کی بات ہے اس میں بہت زیادہ راجنیتی دیکھنے کا پریاس کرنا واسفکتہ میں جانتے کیا ہے کانگریس پارٹی اور یہ جتنے بھی انوپکشی دل ہیں جو بھرشتہ چار کے ادھر ادھر کے تمام آروپوں میں گھیرے ہوئے ہیں آج وہ مدد سے دھیان بھٹکانے کے لیے اس پرکار کی چیزیں کرتے ہیں مددہ یہ ہے کہ اگر راحل گاندی جی نے یا کانگریس پارٹی نے اپنے ویکتگہ تہنکار کو اوپر نہ رکھا ہوتا وہ بی سی سماج کا ایک جنرل اپمان جسے کہتے ہیں پورے آپ نے ایک جاتی کے لیے اس ڈھنگ کا اپمان سوچک شبد پریوک کر دیا اس پر مافی مانگ لیتے ہیں مددہ کیا تھا مگر کیسے مان لیتے ہیں اب یہ تو پورے بھارت کا اپمان کر کے چلے آئے ویدیش میں اس کے لیے مافی نہیں مانگی تو کیسے مافی مانگتے ہیں تو اگر راجنیتک جس سے دیکھے تو مددہ صرف یہ ہے کہ او بی سی سماج کا اپمان کیا گیا اور اس کے بعد لجتہ پور وقت اس کے اوپر رہتے ہوئے مافی مانگنے سے انکار کیا گیا اور لیگل پوزیشن یہ ہے کہ ایک نرنے ہوا اس نرنے کے بعد جو بھی اسٹیپس ہوئے وہ پروسیزرل تھے وہ پرکریاگت تھے کہ اس کے بعد یہ اسٹیپ اسٹیپ بان کے بعد اسٹیپ ٹو ہونا تھا اس میں کوئی کنتو پرمت کی کوئی بات آج کے ہمارے مہماروں میں راشد قدبائی صاحب پہلا سبار سلانشوی جی پریشن یہ اٹھتا ہے کہ اگر راجنیتک اگر ایک کوئی قانونی پرکریا کے خلاف راہر گادی کے خلاف کاربائی ہوئی ہے معاملہ تھا جس میں انہوں نے بیتو کا بیان دیا اور اس پر خانون کے حساب سے سردہ ملی تو بھاجپا میں اتنی گتسہ اور اتنی خوشی کیوں ہے بیانبازی کیوں ہے اگر پچھڑے سماج کا انہوں نے افمان کیا تھا تو چار سال تک بھاجپا کا پچھڑا وڑا خاموش کیوں بیٹھا رہا مکان کے خالی کرنے کی بات آپ کی صحیح ہے لیکن ایسا کیوں ہے کہ غلام نبی آزاد کو ایک اقوات دیا جاتا ہے میں دیونگت نیتاؤں کے بارے میں بات نہیں کروں گا انہوں نے بھی مکان رکھا لیکن ناداد صاحب کا تو ہم سب کے سامنے یہ کون سی راجدیتی کون سی رانیتی ہے کہ جہاں اگر کوٹ کے دوارہ کوئی سانسج جو ہے کوئی صدر سے نہیں رہ پاتا تو اس پہ اتنا زیادہ اتصا خوشی اور ایک طریقے کا راجدیتی پراکرم دکھانے کی کیا وہ شکتہ پڑی تو رانشو جی راشد جی میں یہاں بات اس پسٹ کر دوں ہم نے نہ کوئی خوشی دکھائی نہ اتصا دکھایا کونگریس نے گصہ اور آکروش دکھایا تو ہم نے کیول اس کا اُستر دیا ہے کونگریس نے اس کے بعد اناپ شناب باتیں بولنی شروع کی یہاں تک کی نیائلے کے اوپر بھی سوال کھڑے کر دی اتنا ہی نہیں کونگریس کے ورشت نیتا جو کی راج سبھا میں اوپ نیتا صدن ہے انہوں نے کہہ دیا کہ ساپ پاریواری پرشت بھومی دیکھ کے نیڑنے ہونا چاہیے یعنی ان کا کہنا ہے کہ گاندھی پریوار کے بارے میں کوٹ کو کوئی نیڑنے لیتے سمجھ ایک الگ چیز دھیان رکھنی چاہیے مطبع اس دیش میں دو ویدھان ہونے چاہیے ہم نے اس پر پرتکریہ ریکٹ کیے ہم نے کسی پرکار کا ہماری طرف سے کریہ نہیں تھی کریہ تو ان کی طرف سے تھی پرتکریہ ہماری طرف سے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر